آکا شفانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھاب خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بگم پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں وزیراعظم نریندر موڈی بنگلہ دیش کی اپنی ہممنصب شیخ حسینہ کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان پہلی سرحت پارتوانائی پائپ لائن کا افتتاح کریں گے وزیراعظم نیدلی میں آج صبح موٹے آناچ سے متعلق عالمی کونفرنس کا افتتاح کریں گے وزیر دفاع راجناہ سنگھ لکھناؤں میں آج تین سو پچاس سے زیادہ ترقیادی کاموں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے راجستان میں انیس نئے زلے تشکیل دیے جائیں گے آر بی آئی نے ایشری ایف سی پر پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ آیت کیا ہے یہ جرمانہ دوہزار انیس بیس میں کچھ ڈیپوزیٹرز کی جمع رقم کی مدت پوری ہو جانے پر ان کے بینک ہاتھوں میں رقم منتقل نہ کرنے کی وجہ سے آیت کیا گیا ہے اور جیسمن لیمبوریا اور ششی چوپڑا نئی دلی میں خواتین کی عالمی مکہ بازی چیمپینشپ کے اگلے راؤنڈ میں داخل ہو گئی ہیں اب خبر تفصیل سے وزیراعظم نویندر مودی اور بنگلہ دیش کی ان کی ہممن سب شیخ حسینہ کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھارت بنگلہ دیش فرنشپ پائپ لائن کا افتتح کریں گے جمعرات کو جاری ایک سرکاری پریس ریلیز میں اس کا اعلان کیا گیا تھا بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان یہ پہلی سرحتپار انرجی پائپ لائن ہے جس پر تین سو ستتر کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے علاقے کی پائپ لائن پر تقریباً دو سو پچیاسی کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں امدادی تعاون کے تحت بھارت سرکار نے پائپ لائن کی تعمیر کے اخراجات اٹھائے ہیں پائپ لائن سالانہ دس لاکھ میٹر ایک ٹن ہائی سپیڈ ڈیزل کی سپلائی کی صلاحیت رکھتی ہے ابتدائی طور پر یہ پائپ لائن شمالی بنگلہ دیش کے سات ازلامیں ہائی سپیڈ ڈیزل کی سپلائی کرے گی وزیراعظم نریندر مودی نئی دلی میں آج دن میں گیارہ بجے موٹے آناج شریعانہ سے متعلق عالمی کونسنس کا استطاع کریں گے وزیراعظم اس موقع پر اجتماع سے خطاب بھی کریں گے وہ موٹے آناج کے بین الاقوامی سال آئی وائی ایم دوہزار تیس کے سلسلے میں ایک ڈاک ٹکٹ اور ایک سکے کا اجرہ بھی کریں گے تقریب کے دوران موٹے آناج کے بارے میں ایک ویڈیو بھی جاری کیا جائے گا جس کے لیے آئی سی ای آر آئی ایم آر کو مہارت کے عالمی مرکز کے طور پر اعلان کیا جائے گا کونفرنس میں چھ ملکوں کے وزیراعظم بین الاقوامی سائنس دان غزائیت کے ماہرین صحت ماہرین سٹارٹ اپ کی سرکردہ شخصیتیں اور دیگر متعلقہ فریق شرکت کریں گے اس میں سو سے زیادہ ملک شرکت کریں گے اور بہت سے متعلق فریق پوری دنیا سے ورچوال وسیلے سے اس میں شامل ہوں گے پیش ایک رپورٹ اس دوروزہ کونفرنس میں موٹے آناچ سے متعلق بہت سے معاملات پر اجلاس منقف کیا جائیں گے ان معاملات میں موٹے آناچ کے کاشتکاروں سارفین اور دیگر متعلقہ فریقوں میں موٹے آناچ کو فروغ دینا اور اس کے بارے میں بیداری لانا شامل ہے اجلاس میں جن دیگر معاملات پر تبادل خیال کیا جائے گا ان میں موٹے آناچ کی ویلیو چین کی ترقی موٹے آناچ سے ملنے والی صحت اور غزائیت کے مختلف پہلو مارکٹ کو مربوط کرنے سے متعلق تحقیق و ترقی بھی شامل ہے ایک نمائش بائیر سیلر میٹنگ بھی منقف کی جائے گی جس میں موٹے آناچ پر توجہ دی جائے گی میٹنگ میں پچاس سے زیادہ گھریلو اور بین الاقوامی بائرز درامتکار برامتکار اور موٹے آناچ کی ڈبہ بندی کرنے والی کمپنیاں شرکت کریں گی نمائش میں سو سے زیادہ سٹارز لگائے جائیں گے جن میں موٹے آناچ پر مبنی سٹارٹ اپس اور برامتکاروں کے ذریعے موٹے آناچ اور اس پر مبنی ریڈی ٹو کک اور ریڈی ٹو ایت مسنوعات کی نمائش کی جائے گی اس کے علاوہ مختلف بین الاقوامی اور بھارت کے خان سامہ ککنگ سیشنز منعقد کریں گے اقوامی متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھارت کی تجویز پر سال دوہزار تیس کو موٹے آناچ کا بین الاقوامی سال قرار دیا تھا انوپا مشرا کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بھیگ وزیر دفاع راجناس سنگھ آج لکھنوں میں ایک ہزار چار سو پچاس کروڑ روپے مالیت کے تین سو باون ترقیاتی کاموں کا استطاع کریں گے اور سنگی بنیاد رکھیں گے اس موقع پر اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگیات اتناد بھی موجود رہیں گے جناب سنگھ بٹلر پیلس لیک اور گرین کوریڈور کے دیگر پروجیکٹوں کی تضیم کاری نیز پی ایم آواز یوجنا کے تحت بسند کنج یوجنا کے سلسلے میں چار ہزار پانچ سو بارہ مکانات اور گوگھارٹ پر پل کا سنگی بنیاد رکھیں گے راجستان کے وزیر اعلیٰ اشوگ گہلوت نے ریاست میں انیس نئے ازلہ اور تین نئے ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز تشکیل کی جانے کا اعلان کیا ہے وزیر اعلیٰ کل اسیمبلی میں مالیات اور زمنی مطالبات ذر پر بحث کا جواب دے رہے تھے انہوں نے رکشہ بندن تہوار کے دوران پہلے مرحلے میں چالیس لاکھ خواتین کو مفت سمارٹ فون تقسیم کرنے سمیت کئی اعلانات کیے نئے ازلہ میں انوپگڑ، بلوترہ، بیورد، ددوانہ، ددوانہ، کچھ، ڈیگ، اڈو، گنگا یونیورسٹی، جائپور شمال، جائپور جنوب، جوتپور مشرب، جوتپور مغرب، کیکڑی، کلپٹلی، بہروڈ، خیرتال، نیم کتھانا، فلوڑی، سالمبر، سنچور اور شاہ پور شامل ہیں اب ریاست میں پچاس اصلہ ہوں گے بانسوڑا، پالی اور سیکر نئے ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز ہوں گے وزیرالہ نے کہا کہ ریاست کے مختلف علاقوں میں سڑکوں، پلوں اور ریلوے، سڑک پل، آرو بیس کی تعمیر اور تضین کاری کا کام کیا جائے گا جس پر چھبیس سو کروڑ روپے کی لاغت آئے گی گوون دیو جی مندر جائپور کو مہاکال اجین کی طرز پر ترقی دی جائے گی جس پر سو کروڑ روپے لاغت آئے گی اس کے علاوہ تیرت رام پشکر کی مجموعی ترقی کے لیے پشکر ڈیولپمنٹ آتھورٹی قائم کی جائے گی یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے وزیراعظم نریندر مودی نے من کی بات کی 99 وی قسط کے لیے شہریوں کی حوصلہ افضائی کی ہے کہ وہ تحریک دینے والی ان کوششوں کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کریں جن سے سماجی تبدیلیاں آئیں ہیں یہ پروگرام اس مہینے کی 26 تاریخ کو نشر کیا جائے گا وزیراعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ بہت سے لوگ تحریک دینے والی ان کوششوں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں جن سے سماج میں تبدیلیاں آ رہی ہیں وزیراعظم نے کہا کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار میگو یا نمو ایپ پر کر سکتے ہیں یا ایک آٹھ سفر سفر ایک ایک سات آٹھ سفر سفر پر اپنا پیغام ریکارڈ کرا سکتے ہیں امور داخل اور انداد باہمی کے مرکزی وزیر عمید شاہ آج سے گجرات کے دو روزہ دورے پر ہیں وہ گاندھی نگر، بدودرہ، جونہ گر اور سومنات میں کئی عوامی تقریبات میں شرکت کریں گے پیش ایک ریپورٹ صبح میں جناب عمید شاہ گاندھی نگر میں بھارتی ڈیری ایسوسییشن کی جانب سے منقضہ ڈیری سنت کی انچاسی کنونیشن میں شرکت کریں گے بعد اداوں گاندھی نگر میں ہی دلت رتیاتی تعاون اور نگرا کمیٹی کی دشاہ میٹنگ کی سربراہی کریں گے جناب شاہ گاندھی نگر سیویل اسپتال میں مفتخانے کی ایک اسکریم کا بھی افتتا کریں گے اس کے بعد وہ نردی پور تالاپ کا افتتا کریں گے اور گاندھی نگر میں کالول کے مقام پر مختلف کاموں کا ورچول طریقے سے افتتا کریں گے شام کو جناب شاہ ودودرہ میں مہاراجہ سائی جی راو گائکوار ایمورسٹی کے تخصیم احسنات تقریب میں شرکت کریں گے جناب شاہ کل جونہ گر اور سومنات میں مختلف نئے پروجیکٹوں کا افتتا کریں گے اور سنگونیاز رکھیں گے کل جناب شاہ گاندھی نگر میں گجات سینٹرن ایمورسٹی کے چوتھے تخصیم احسنات کی تقریب میں بھی شرکت کرنے کا پرگرام ہے احمد آباد سے پڑنا کھن کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراک سنگھ تھاکر کیرالا کے ایک روزہ دورے کے حصے کے طور پر آج کوچی پہنچیں گے وزیر موصوف آج صبح ندنباسری میں واقعے سی آئی ایل آڈیٹوریم میں ملیالم روزنامہ مطروب ہومی کی صد سالہ تقریبات کے اختتامی جلاس میں شرکت کریں گے بھارتی ریزرو بینک نے ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ فیننس کارپوریشن لیمیٹڈ ایچ ٹی ایف سی پر پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ آئیت کیا ہے یہ جرمانہ دوہزار انیس بیس میں کچھ ڈیپوزیٹرز کی جمع رقم کی متد پوری ہونے پر رقم کو نامزد بینک خاتوں میں منتقل کرنے میں ناکام رہنے پر آئیت کیا گیا ہے آر بی آئی نے آئی جی ایچ ہولڈنگ ہولڈنگز پرائیوٹ لیمیٹڈ پر بھی کچھ ذاکتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے کا جرمانہ آئیت کیا ہے آر بی آئی نے کہا ہے کہ یہ کمپنی اپنے اصلی پروفٹ کا بیس فیصد حصہ منتقل کرنے کی قانونی شرط کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے دونوں کمپنیوں کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور جرمانہ آئیت کرنے کا فیصلہ کمپنی کی طرف سے نوٹس کے دیئے جواب پر غور کرنے کے بعد کیا گیا ہے سککم سٹارٹ اپ ٹوئنٹی کی سرگرمیوں سے متعلق گروپ کی دوسری میٹنگ آج سککم کے راجتھانی گینگ ٹاک میں شروع ہوگی یہ گروپ بھارت کی جی ٹوئنٹی صدارت کے تحت حال ہی میں تشکیل دیا گیا ہے دو روزہ میٹنگ میں جی ٹوئنٹی ارکان، مدو ممالک کے مندوبین اور کثیر ملکی تنظیموں کے نمائنگان نیز بھارتی سٹارٹ اپ ایکو نظام کے متعلقہ فریق شرکت کریں گے سٹارٹ اپ ٹوئنٹی کے صدر نشین ڈاکٹر چنتن ویشنو نے کہا کہ سککم صبح ایک منفرد موقع فرام کرتی ہے کہ سٹارٹ اپ کی دنیا کو شمال مشرقی بھارت میں متعرف کرایا جائے اور اس کی منفرد اور اُبھرتی ہوئی معیشت کو نمائع کیا جائے سککم صبح اٹھائی سنواتیس جنوری کو ہیدر آباد میں منقضہ افتدائی میٹنگ کے دوران تیہ کیے گئے ایجنڈے کو آگے بڑھائی گی سککم چیف سیکریٹری ویوی پاٹھک نے متعلقہ کیا ہے کہ تقریباً دو سو شرکہ سٹارٹ اپ بیس سککم صبح میں شرکت کریں گے سٹارٹ اپ ٹوئنٹی سککم صبح میں شرکت کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ ربائیتی میٹنگوں سے مختلف ہوگی اور اس میں اخترائی خیالات پر مبنی اجلاس شامل ہوں گے جس سے نوجوان انٹرپرائزز کو ایک دوسرے کے خیالات جاننے کا موقع ملے گا اس میٹنگ میں صرف انہی سٹارٹ اپس کو شرکت کرنے کی اجازت ہے جو اٹل انکیوبیشن سینٹر میں اندراج شدہ ہیں سککم سے اس طرح کے نو شرکہ حصہ لے رہے ہیں تجارت و سنت کے وزیر مملکت سوم پرکاج بھی سٹارٹ اپ ٹوئنٹی سککم میں شرکت کریں گے گینگ ٹوک سے سائکت سرکار کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلام بیگ سدھا میں تحقیق کے بھارتی کونسل سی سی آر ایس اور انہی یونیورسٹی کے درمیان ایک مفاہمت نامے پر دستخط کی گئے ہیں مفاہمت نامے کا مقصد دوہ سازی کے میدان میں سائنسی طور طریقوں میں بہتری لانا اور دواؤں کو ایک بار پھر سائنسی طور پر ثابت کر کے تجربے پر مبنی دواؤں کو ثبوت پر مبنی دواؤں کی حیثیت دینا ہے آیوش کی وزارت کے تحت سدھا میں تحقیق کے مرکزی کونسل بھارت کا آلہ ترین ادارہ ہے جو سدھا میں سائنسی طرز پر تحقیق شروع کرنے اسے فروغ دینے اور اس میں تعاون کرنے کا کام کرتا ہے اس مفاہمت نامے سے انسانیت کے خدمت کے لیے باہمی طور پر نتیجہ خیص تحقیق اور نتائج حاصل ہونے کا راستہ ہموار ہوگا کیرالا میں ایک قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے ممنوع تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے اٹھاون کارکنوں کے خلاف فرد جرم داخل کی ہے کارکنوں پر مختلف برادریوں کے درمیان کشیدگی پیدا کرنے مسلم نوجوانوں کو انتہا پسند بنانے دہشتگردی اور تشدد کی سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے ہتھیار فراہم کرنے اور تربیت دینے وہ فرنٹ اکٹھا کرنے کے سلسلے میں مجرمانہ سازشیں رچنے کا الزام ہے جن پر الزامات آیت کیے گئے ہیں ان میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے کیرالا ریاست کے جنرل سیکریٹری عبدالستار اور پی کے عثمان شامل ہیں پاکستان کی ایک اعلیٰ عدالت نے مشکلوں سے دو چار سابق وزیر آزم عمران خان کو حفاظت زمانت دی دی ہے انہیں یہ زمانت بہشتگردی سے مطالق آٹھ مقدمات اور ایک دیوانی مقدمے میں دی گئی ہے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ہے آئی سی سی نے الزام لگایا ہے کہ پوتین جنگی جرائم کے مرتقب ہیں روس نے الزامات سے انکار کیا ہے اور گرفتاری وارنٹ کو اشتہالنگیز قرار دیا ہے ڈلی کے اندرکاندی سپورٹس کمپلیکس میں جاری آئی بی اے خواتین عالمی باکسنگ چمپنشپ میں کل بھارتی باکسر جیسمین لمبوریا اور ساکشی چوپڑا نے حیرت انگیز جیت درج کی اس جیت کے ساتھ دونوں باکسر اگلے مرحلے میں پہنچ گئی ہیں دولت مشترکہ کھیلوں میں کانسے کا تمغہ جیتنے والی ہریانہ کی باکسر جیسمین نے ساٹھ کلوگرام کے زمرے میں تنزانیہ کی نیامبیگا بیٹرک ایمبروس کو شکست دے کر اپنی مہم کی شروعات کی تریسٹھ کلوگرام کے زمرے میں ساکشی چوپڑا نے بہترین کار کردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کینیای باکسر کو ہرایا اگلے مرحلے میں جیسمین کا مقابلہ تاجکستان کی باکسر سے ہوگا جبکہ سولوے مرحلے میں ساکشی چوپڑا کا مقابلہ دوہزار بائیس کی ایشیائی چیمپینشپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والی جاپانی باکسر سے ہوگا اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر شکریہ شبانہ راجہانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے پارلیمنٹ میں تاتل برقرار ایوان کی کاروائی پھر ہنگامے کی نظر منیش سیزودیا کی ایڈی حراست میں پانچ دن کی توسیر سے متعلق قبروں کو شہسرکی کے ساتھ شائع کیا ہے روزامہ راشتی سہرہ اور اخبار مشک نے مہاراست کے چھترپتی سنبازی نگر میں نو مقامات پر ایڈی کی چھاپے ماری کی خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے روزامہ راشتی سہرہ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو راحت گرفتاری پر روک سے متعلق خبر پر خصوصی توجہ مرکوز کی ہے سنبھل کول اسٹیولوج حادثی کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل متاثرین کے لیے انداد کا اعلان اس خبر کو روزامہ ہندوستان اکسیس و ملاپ نے اولیت دی ہے اخباروں کے مطابق کیوپی کے وزیالہ نے زخمیوں سے ملاقات کی اور حادثے میں جانوں کے تلف ہونے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا امریکی بینکنگ بہران پر آر بی آئی کی آگاہی دینداری اور جمع میں گڑبر نہ ہو ملک میں گھرے لو تاریکین وطن کے لیے ریموٹ اوٹنگ سسٹم کے نفاظ کا کوئی ارادہ نہیں حکومت ان خبروں کو روزامہ پر تاپ نے اچھا گر کیا ہے جبکہ روزامہ انقلاب اور آشتی سہرہ نے مبیانہ جنگی جرائم پر عالمی فوجداری عدالت کی جانب سے روسی سزد کے خلاف گرفتاری و آرنج جاری کی جانی کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے آخیر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نریندر مودی بنگلہ دیش کی اپنی ہم منصب شیخ حسینہ کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان پہلی سرحت پار توانائی پائپ لائن کا استطاہ کریں گے وزیراعظم نئی دلی میں آج صبح موٹے اناج سے مطالق عالمی کونفرنس کا استطاہ کریں گے وزیر دفاع رادنا سنگھ لکھناؤ میں آج تین فہ پچاس سے زیادہ ترقیاتی کاموں کا استطاہ کریں گے اور سنگے بنیاد رکھیں گے راجستان میں انیس نئے زلے تشکیل دیے جائیں گے آر بی آئی نے ایش ٹی ایف سی پر پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ آئیت کیا ہے یہ جرمانہ دوہزار انیس بیس میں کچھ ڈیپوزیٹرز کی جمع رقم کی مدت پوری ہو جانے پر ان کے بینک خاتوں میں رقم منتقل نہ کرنے کی وجہ سے آئیت کیا گیا ہے اور جسمین لنبوریا اور ششی چوپڑا نئی دلی میں خواتین کی عالمی مکہ بازی چیمپینشپ کے اگلے راؤنڈ میں داخل ہو گئی ہیں اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا